تو آج کے ہماری اس آرلائن کلاس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے چارٹس کے اوپر بٹنز بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ لازٹ کلاسز میں ہم نے چارٹس کو پڑھا تھا چارٹس پہ ہم نے ترکس بغیرہ لگائے تھے آج فنکشن بھی لگائی تھا میں نے آج ہم بات کریں گے کہ چارٹ میں بٹنز کا استعمال کیسے کرتے ہیں پہلے سمجھیں کی بٹنز کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے جیسے کہ آپ کا سامنے کی ڈیٹا ہے چھوٹا سا ڈیٹا بنایا ہوا ہے اور ہمارے پاس یہاں انسٹ میں ہم نے مان لیجی کی کولنگ چارٹ لے لیا ایک کولنگ چارٹ ہم نے یہاں پہ لے لیا اب یہاں پہ پر پرولم کیا ہوتی ہے پرولم میں ہوتی ہے کہ ہم نے چارٹ کو لیا ہوا ہے بٹ اس میں اتنے سارے چارٹیں ہیں کہ کون کس کا ہے اب میری جو ریکوائیمنٹ ہے کہ پرسن تو پرسن کمپیر نہیں کرنا اندہ پرسن منٹو منٹ کمپیر کرنا ہے مطلب کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ پوزہ اور نیرز کے بیج میں کیا کمپیر ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ پوزہ نے کس منت میں کتنی شیل کی ہے نیرز نے کس منت میں کتنی شیل کی ہے سو میں چاہتا ہوں کہ یہاں individual چارٹ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے اس میں پوزہ کا دیکھا پھر اس کے بعد یہاں پہ نیرز کا دیکھیں پھر اس کے بعد یہاں پہ کبیدہ کا دیکھیں ٹھیک ہے سر یہاں پہ چھوٹی سی پرولم آ جاتی ہے کیونکہ اگر مالکہ دس ہے تو آپ ٹین ڈیفریل ڈیفریل چارٹس ٹین ڈیفریل ڈیفریل چارٹس جو ہے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفریل چارٹس چھوٹے دیٹا پہ ہم کر سکتے ہیں بڑے دیٹا پہ پس ولکی نہیں ہوں ہمیں دیکھیں ہمیں ریکارڈنگ پرمیسن چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کچھ بٹن سسٹم تیار کرنے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ میں یہاں پہ کوپی کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ڈال دیا اور یہاں پہ ہم اوپسٹ کا فارمولا استعمال کرتے ہیں ہم نے اوپر والے کو سیلیکٹ کیا وان کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ کومہ جیرو کر دیا ہم نے کیا کیا ہم نے آفسٹ کا فارمہ لگایا اور آفسٹ کے فارمولا میں سٹارٹنگ ڈیٹا کو سیلیکٹ کیا اس کو وان کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ جیرو کر دیا اس سے کیا ہوا کہ یہاں پہ پوجہ آگیا اگر میں 2 کروں گا تو یہاں پہ نیرے جائے گا 3 کروں گا تو کبیتہ آئے گا تو سیکوینس نمبر سے اٹھکے آ جا رکھا ہے مجھے آگے ڈریک کرنے سے پہلے یہ جو نمبر ہے اس نمبر کو فریج کر دینا ہے تاکہ ڈریک کرتے سمیں وہ میرا ایڈریس انکریج نہ اب اس کے اوپر میں چارٹ انسٹ کروں گا جو بھی چارٹ آپ کو چاہیے آپ یہاں سے انسٹ اب یہاں دیکھیں کبیتہ کا چارٹ انسٹ ہو چکا ہے اگر میں یہاں پہ 1 کروں گا تو چارٹ پوجہ کا ہو جائے گا 2 کروں گا تو کبیتہ کا ہو جائے گا 3 کروں گا 4 کروں گا اس طرح چارٹ چینج ہو رہا ہے کیسے چینج ہو رہا ہے چینج ہونے کا طریقہ ہے کہ جیسے میں یہاں 1 ڈالتا ہوں 1 ڈالتے ہی اپسٹ اپنا ڈیزارڈ چینج کر دیتا ہے ایک نمبر رو کے بحاب سے اوپر سے آپ کو اپسٹ اپنا ڈیٹا چینج کرتا تھا چارٹ بھی اپنے آپ کو چینج کر دیتا ہے سبھم جی سمجھمائے آپ کو یہاں پہ تو ہم نے اپسٹ لگا دیا اس کے تم یہاں پہ وہ بھی لگا سکتے ہیں ویلوک اپ ویلوک اپ بھی لگا سکتے ہیں نیم کو اکورڈنگو لک اپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا ویلوک اپ نہ لگا ہے اوپسٹ اس لگاتے کیونکہ یہ نمبر پر چل رہا ہے پھر اس کے آگے آپ کو نمبر ایٹ کرنا پڑا جائے گا چینج کے پیسے ریجن کیا ہے کیونکہ ہم یہاں سے نمبر چینج کرنا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ چارٹ پہ ہم ڈروپ ڈاؤن بناتے ہیں تو ہم ڈیولپر ٹائپ میں جاتے ہیں تو انسوارٹ اب انسوارٹ میں فارم کنٹرول ہوتے ہیں بطنز بگرہ ہوتے ہیں تو بطنز اس میں دو طرح کے ہیں پہلا بطنز آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور نیچے ایک دیکھیں یہاں بطنز ہیں اوپر جو بطن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں VVA پروگرامک استعمال کریں نیچے والے پر VVA پروگرامنگ استعمال کرنے پڑتی ہے اوپر والے پر VVA کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اسی میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں کومبو باکس دیکھ رہا ہے اس کومبو باکس کو لیتے ہیں اور یہاں پہ ڈریک کر دیتے ہیں کر دیا اب اس کومبو باکس میں ریجلٹ کہاں سے ہے تو رائٹ کلک کیجئے کومبو باکس کے اوپر فارم کنٹرول میں جائیے اور انپوٹ رینج میں اس انپوٹ کو سلیکٹ انپوٹ ان سلیکٹ کرنے سے کیا ہوا کہ جب میں ڈراؤپ ڈاؤن کروں گا تو وہ چیزیں یہاں پہ شو کریں ٹھیک ہے یہ ہے ہاں جی اب آتا یہاں پہ سیل لنگ ٹھیک ہے سیل لنگ مطلب کہ جب میں یہاں چینج کروں تو کسی کہاں پہ چینج ہونا چاہیے تو میں اس کو سلیکٹ کر کے اوکی کروں اب جیسے یہاں پہ اگر پوجہ سلیکٹ کرتے ہیں پوجہ کا سیکوینس نمبر وان ہے فارم کنٹرول کیا کر رہا ہے کہ یہاں پہ ون پرینٹ کر دے رہا ہے جیسے یہاں پہ ون پرینٹ کرتا ہے ایسے یہاں پہ چینج ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کوئی فارمولا نہیں لگا ہوا تو میانوال ٹائپ کر رہا ہے نیرے سلیکٹ کرتا ہوں موہن کا سیکوینس نمبر اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ میں نے یہاں پہ آف سٹ کیوں لگایا وی لک اپ کیوں نہیں لگایا سب یہ اپنے ڈیٹا ویلیڈیشن تو چارٹ پہ بنایا اور لنک آپ نے اس کو ڈیٹا ویلیڈیشن یہ کومبو باکس ہے ٹھیک ہے نا کومبو باکس اور آپ نے جو فیڈ لیا تھا وہ اے والی لی تھی اے سے پوجہ نیم سے لے کے پوجہ سے لے کے سمجھے ڈیٹا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ون لکھ کے اور ون کے بیہاگ پہ ہم نے یہاں آف سٹ لگا دیا کہ ہر نمبر اس طرح سیکوینس یہاں نیچے چینج ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے اس ون میں آگیا پھر ہم نے اس ڈیٹا کے اوپر چارٹ بنایا اس کے بعد میں نے کیا کیا کی انسٹ میں گیا کومبو باکس یہاں پہ ڈراؤ گیا کونسی دکھوں در فارم کنٹرول کنٹرول نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس فارم کنٹرول ڈریک کرنے کے بعد جو کومبو باکس اس کو عبریٹا ڈریک کرنے کے بعد اس پر ڈرائٹ کلک کیا اور چلے گیا کنٹرول میں یہاں پہ دو چیزیں انپوٹ رہے مطلب اس کے اندر جو ڈراؤپ ڈرم میں جو ڈریک ہے وہ کہاں سائے جو نیمز کے لسٹ آئیں گے جس لیکن لسٹ ہوتا ہے وہ کہاں سائے وہ ہم نے اس لیکن رائٹ اب جب میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا نیم تو اس کا اس نمبر کس سیل پہ ڈالے گا تو ہم نے بولا کہ یہ کس سیل پہ ڈالے گا اے فور ٹی یہی والا سیل لنک نہیں سکمی آرہا یہ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ چارٹ میں جب یہاں پہ پوچا سیلیک کیا تو لسٹ میں پوچا کا پوچیشن کہا ہے پہلے نمبر پہ آچھا تو جو پہلا نمبر ہے اس سیل لنک جو جس جس ایڈیز کو آپ بھوگے اس ایڈیز پہ ون ٹائپ کر دے گا آچھا اوٹومنٹلی وہ ون ٹائپ کر دے گا اگر میں نے یہاں پہ یہاں پہ لیا کون سا ادائے ادائے کا سکرنس نمبر کیا ہے تو اے فورٹین کے اوپا جو سیل لنک پہ آم نیس دیا ہے اس جگل لوکیشن پہ وہ ڈال دے جیسی ہم ڈال لے گا آپ سٹ اپنا فارمولا چینج کرے گا جیسے فارمولا چینج ہوگا تو ریلو چینج ہوگی ریلو چینج ہوگی تو آپ کا چینج ہوگا اور سر یہ اگر ہم ڈیریک اس ڈیٹا پہ کر کے کومبو باکس بنائے تو نہیں بنے گا جو آپ کا ڈیٹا ہے پورا والا اس پہ جو آپ نے پہلے چینج بنایا تھا اس پہ اگر ہم کومبو باکس لگا کے اگر نیم لیں تب نہیں بنے گا یہ کام لی ہے کہ اس کو ٹائٹ کرنے کے لوگیشن تو چاہیے تب آپ کو یوز کرنا ملنگ میں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آپ سمجھ آئے کی نہیں سمجھ آگے آگے تو اب دوسرا پارٹ اس کو آپ ignore کی جی فیل لکھئے کہ مجھے یہ اپنا پڑے گا رائٹ اب اس میں اگر یہ سمجھ میں آگے آگے بنے آگے ہی ہے کہ چاہتا ہوں یہاں پہ ٹارگیٹ سو لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں چاہوں تو ٹارگیٹ سو ہو میں نہ چاہوں تو ٹارگیٹ سو نہ ہو تم نے کومبو باکس میں یہاں پہ آیا چیک باکس دیکھا چیک باکس اس چیک باکس کو دیا اور یہاں پہ ڈریک کر دیا یہاں پہ میں نے کیا کیا اور یہاں پہ ٹارگیٹ پہ ٹرینٹ کر دے گا ٹرینٹ کر دے گا ٹرینٹ 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 اس پہ میں ایس کنڈیشن لگا ہوں گا کی ایف اگر ای اکوال ٹرینٹ کر دیتا ہوں اور آگے کترف ڈرینٹ کر دیتا ہوں اس کیا ہوگا کی جیسے میں ٹارگیٹ پہ کروں گا یہاں پہ ٹرینٹ ہوگا ٹرینٹ ہوگا یہاں پہ ٹارگیٹ شو کر دے گا جیسے میں فالس کروں گا یہ ٹارگیٹ یہاں سے گائب ہو جائے گا چارڈ کے اندر یہاں سے سبھم جی سمجھمایا سبھم جی سمجھمایا سبھم جی سر اب اس کا یوز آپ چار اس میں ڈیش بوڈ میں کر سکتے ہیں کلیر ہے ہاں 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 اس میں بات کرتے ہیں لسٹ باکس کی ٹھیک ہے میں صحیح اسی طرح سے اب اس میں کیا ہے کہ میں ہی نہیں لے رہا ٹھیک ہے میں آپ سب ڈیٹا لے رہا ہوں ون کر دیا اور میں نے یہاں پہ آب سیٹ لگا آب سیٹ ہم نے اس کو سیلیک کیا کام آم ون اس کو سیلیک کیا کام آم جی اور اس کو آگے ڈرائگ کرنے سے پہلے چیئی سی بات ہے کہ میں اس کو فریج کر وں آگے کر دیا سب میں insert کرتا ہوں کرتا ہوں بلانگ chart insert کرتا ایک بلانگ chart رائٹ کلک کیا اور یہاں سیلیک ڈیٹا ایڈ اور یہاں پہ میں نے لے لیا name heading پوجا دیکھیں اور یہاں پہ میں یہاں پہ پوجا کا پورا data کر لیتا اور پھر heading کے لیے میں اس کو لے لیتا آگے آگے اب میں یہاں پہ 2 کروں گا 3 کروں گا دیکھ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ میں combo باکس نہیں چاہت چھو کر چھیک ہے سب سے چاہت ڈیجائن میں آتا ہوں اور میں یہاں سے اپنے layout کو change کرتا ہوں سر down والا axis wrong data so کر رہا ہے name سے start نہیں ہوگا جیان سے start ہوگا نا چیز آپ نے یہاں پہ کیا ہے وہ چیز یہاں پہ کرنا پڑے گا آپ کو چیک باکس انسٹ کر دیجئے تو آپ کو برانا پڑے گا نا جی اور یہاں پہ تیکس میں یہاں پہ میں تارگیٹ شو کر دیتا ہوں یہ سب چیزیں ہم اس جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جہاں جو اس ریپورٹ پہ یا بھی جہاں آپ کو ایمپریشن ڈکھانا ہوں کہ ہاں بھائی دیکھیں جیسے کی سی یوں کو بھیج رہے ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کو بھیج رہا ہوں جہاں جس کے ہاں آپ کو آپ پر ایزل ہے سمجھ رہے نا سب اور آپ کے پاس ٹائم لیول ہے ضرورت ہے کہ آپ کے ٹائم پاس ٹائم ہونا چاہیے کی اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ایسا نہیں کہ دو میرے ہو جائے گا ڈال دیا تو اب یہاں تارگے تارگے گلت ہو جائے گا تو آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوں آسائن میں آئیے اور یہاں پہ ٹائم کر دیجئے ڈال اوکی جب تارگیٹ نہیں مجھے اس کو لائن میں دکھانا ہے تو یہی پہ آپ کو سری چار ٹائپ اور اسی میں آپ اس کو لائن چارٹ میں کنورٹ کر دیجئے لائن میں لائن میں مارک یا سموٹ لائن جو بھی کرنا ہے تو اب اس پہ کہنا کہ سبھم جی اب ڈائیکٹلی نہیں سیکھ سکتا اس پہ جب تک پریکٹس آپ نہ کریں وہ تو ہی میٹس کی طرح ہے تو تھوڑی سی اس کی پریکٹس کیجئے تو کل کی کلاس میں ہم اس میں اور تھوڑا سا ایڈوانس کے طرح بڑھیں گے اس میں اور بھی یہ جیسے کی بٹنس ہے یہ آپ کا ریڈیو بٹنس ہے اس کے بعد یہ آپ کے فریم ہے لیول تو نورمل ہوتا ہے کچھ خاص نہیں ہوتا وہ تو ٹیکس بوکس کی طرح ہوتا ہے یہ آپ کا سکول بٹن ہے یہ آپ کا سپائن بٹن ہے ان سی اوپیوں ڈسکس کرنے ٹیک ہے آپ کا جو ہے نا جسی کہ میں یہاں پر رکھ رہا ہوں فارمولا تو یہ فارمولے کے نہیں فارمولا چارٹ کے اندر ہی آ جائے تو جو میں نے آپ کو نیمیگ میتھول جو لاس کلاس میں بتایا چاہنا وہ آٹومیٹک کرنے والا ہے رینج کرنے والا یا لوگا سر جیسے سے ڈیٹا بڑھے گا وہ آف سیٹ لگا کے اپنے جو تو وہ چیزیں تو وہ چیزیں ہم آپ کو کل سمجھائیں گے آج اس کی بیٹس کرنے ٹھیک ہے اے اوکی اپنے بہت پوچھ سکتے ہیں نہیں پر بیر جو آپ کے پاس کچھ کوششنز ہیں نہیں ہے کل ملتے ہیں same time okay